بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت پر موصول ہو سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کی ہماری ویڈیو کا انوان ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک فاظل عجل اور ولی کامل تھے آپ کو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پینے کا شرف حاصل ہے کیونکہ آپ کی والدہ ان کی تنیز خاص تھی اور ماں کی مصروفیت کے اوقات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنا دور پلا دیا کرتی تھی اس طرح جو کترات شیری دہن مبارک میں پہن جاتے وہی تذکیہ باطل اور رفع منزلت کا باعث بن جاتے آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پیالے سے پانی بھی پیا کرتے تھے آپ کی والدہ جب آپ کو گود میں لیا کرتی تھی تو برابر یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ بارِ الٰہی میرے اس بچے کو مقتدائے خلق بنانا آپ کا نام حضرت عمر پاروغ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا پیدا ہونے کے بعد جب آپ کو حضرت عمر پاروغ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہلایا گیا انہوں نے آپ کی خوشوٹی دیکھ کر آپ کا نام حسن رکھا ترکِ دنیا کا سبب ممکن تھا کہ جو بچہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پر رش پائے اور حضرتِ ام المومین حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیئے جو اہدِ نبوت میں پیدا ہو اور آگے چل کر سرِ آمدِ روزگار نہ بنے آپ اتنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد علومِ ظاہری میں کامل ہو گئے وہ اس تنبالتے ہی بسرہ میں بہر پروشی شروع کر دی اس تجارت کتنی غصر دی کہ روم اور ایران تن جانے لگے اب بس اس لئے تجارتِ روم گئے ہوئے تھے وہاں وزیراعظمِ روم سے ملاقات ہوئی جو شہر سے باہر لے گیا اور دیکھا کہ میدانِ ریبہ کا ایک شاندار خیمہ ہے جس کی رشنی درییاں تلائی منچنوں سے بندی ہوئی ہیں فلاسپروں، طبیبوں، فوجیوں اور نئے پارا تھنیزوں کے انبو آتے اور خیمہ کی قریب کچھ کہہ کر سلے جاتے خناترہ اس طرح کیسر اور کسرہ بھی آئے حضرت نے حقیقت پوچھی وزیر بولا کہ اس خیمے میں شہزادہ کی لاش رکھی ہے جو نہائیت محبوب تھا یہ سب یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈولت سے، فوج سے، علاج سے تجھے بچایا جا سکتا تو ہم ضرور بچا لیتے لیکن جس نے تجھ پر موت تاری کر دی اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا یہ سنتے ہی آپ کا دل دنیا کی طرف سے سرد پڑ گیا تب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادتِ الہی میں مصروف ہو گئے خشیتِ الہی اور عز و انتصاری اب تو یہ حالت تھی کہ رات دن مجاہدہ اور ریاضت میں مصروف رہتے اور دنیا سے بلکتہ تعلق کر لیا تھا حیبتِ الہی سے اس درجہ غالب تھی کہ ہمہ وقت لرزاں و ترساں رہتے اور قصیر البقا رہتے ایک دفعہ مسجد کی چھت پر بیٹھ کر اس قدر روئے کہ آرسو پانی کی طرح اندالے سے پہن نکلے اس کسی طرح کسی جنازے کی نماز پڑھائی تو دفعن کے بعد ایسی رکھت تاری ہوئی کہ وہاں کی خواب پیچڑ بن جئی فرمایا لوگو تم بولے ہو اس عالم سے کون نہیں جڑتے جس کی قدار قبر ہے آہر تم سب کو اس کی منزل پیش آنی ہے اس وقت قبرستان میں جتنے لوگ تھے سب زالوں کتار ہوتے رہے خوف کی یہ شدد اور اتقاب ملاحظہ فرمائیے کہ شواب جوانی میں نہیں بلکہ بچپن میں آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا جب کوئی کپڑا پہنتے تو اس کے گریبان پیشے سبت کر دیتے اور روتے کرتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے اس جو ان کے ساتھی اسی درجہ پر بڑی ہوئی تھی کہ خود کو ہر انسان سے کم تر سمجھتے ایک روز آپ نے لبے دجلہ ایک شخص کو ایک عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور ایک سراہی سے کسپیتے دیکھا خیال کیا کہ یہ شخص ضرور مجھ سے بہتر نہ ہوگا کتنے میں ایک کشتی گرک ہو گئی اس شخص نے فوراں اوٹھ کر شے افراد کو پانی سے نکال لیا اور کہا اگر آپ خود کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو جہاں میں نے چھ آرمیوں کی جانے بچائی ہیں آپ ایک بھی کو بچا لیتے ہیں پھر کہنے لگا حضرت اس سراہی میں محض پانی ہے اور یہ عورت میری ماں ہے یہ سب کچھ آپ کی آزمائش کے لیے ہے آپ کی نظر کا اندازہ کروں آپ اسی وقت متنمہ ہو گئے اور پھر خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھا کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ بہتر ہیں یا وہ جانور جو کتہ ہے فرمایہ نجات پاؤں تو میں جرور اس سے بہتر ہوں ورنہ ایک کتہ مجھ جیسے سنکروں سے بہتر ہے آپ نے ایک دفعہ یہ سن کر فلان شخص میری عیبت کر رہا ہے اس کے پاس شہاروں کا ایک تباہ بیز کر لکھا کہ آپ نے چونکہ اپنی نیکیاں میرے دفتر عامال میں منتقل کر دیں اور پورے معافضے کی وسط تو نہیں رکھتا اس لیے صرف شہارے بیز کر اتفا کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تین قسم کے افراد کی عیبت جائز ہے اولاً بندگانے ہوا و حوس دوسرا فاسق و فاجر تیسرا امام ظالم کسی شخص نے آپ سے کہا کہ فلان شخص دم توڑ رہا ہے آپ نے فرمایا وہ تو ستر سال سے دم توڑ رہا ہے اب تو گویا اسے اس سے نجات حاصل ہو گئی ایک عورت غصہ میں بری ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے شہر کی شکایت کرنے لگی اس کا سر اور چہرہ اور دونوں بازو اریان تھے آپ نے فرمایا کہ چہرہ کو ڈھکو بولی کیا خوب میں تو محبت مخلوق میں اتنی بے قبر ہو گئی کہ اگر آپ مجھے مت نبا نہ کرتے اسی عالم میں انہیں تلاش کرتے ہوئے بازار نکل جاتی لیکن آپ اپنے خالد کی محبت کے دعویٰ کے باوجود میرا چہرہ دیکھ لیا یہ سن کر آپ پر وجد کی تحقیت تاریخ ہو گئی ایک لڑکا چراغ ہاتھ میں لیے جلا رہا تھا آپ نے سوال کیا کہ بتا چراغ میں روشنی کہاں سے آتی ہے اس نے اسی وقت چراغ گل کر کے کہا کہ آپ بتائیے چراغ کی روشنی کہاں جاتی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں روشنی کہاں سے آتی ہے اسی طرح ایک شخص بحالت مستی کیچڑ میں لڑکھڑاتا چلا جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ سنبل کر چل کہیں گر نہ پڑے بولا حضرت میرا کیا ہے گر بھی پڑا تو نہا لوں گا دھولوں گا اپنے گرنے سے ڈریے یہ سن کر آپ بہت متاثر ہوئے جنت کا پروانہ ایک مجوسی شمعون آپ کا ہمسایہ تھا بیماری سے حالت خراب ہو زکی تھی پاس جا کر فرمایا کہ اب آخری وقت تو اسلام قبول کر لو وہ بولا کہ صرف تین باتیں میرے اسلام لانے میں مانع ہیں اولاً تم لوگ شبانہ روز دنیا کو لڑا کر دنیا طلب کرتے ہو دوسرا زبان سے موت کو برحق بتانے کے باوجود اس کیلئے کوئی سامان نہیں کرتے تیسرا کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے ضرور جانا ہوگا مگر پھر بھی اس کی مرضی اور منشاہ کے خلاف کام کرتے ہو فرمایا مومن اس کی توحید کے تو مطرف ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر تو بتا کیا کرتا ہے ساری عمر آگ کے پوجھنے میں صرف کر دی جو نہ تیرا خیال کرے گی نہ میرا لیکن میرا خدا چاہے تو آگ مجھ پر ہر جز اثر انداز نہ ہوگی ہم تم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں چنانچہ آپ دیر تک آتھ آگ میں ڈالے رہے اور کچھ اثر نہ ہوا بولا ستر سال تو آتش پرستی میں گزر گئے اب آخری وقت ہے کیا کروں فرمایا اسلام قبول کر لے بولا کہ اگر آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دیں کہ باری تعالی مجھے عذاب نہ دے گا تو میں مسلمان ہوتا ہوں آپ نے لکھ دیا شمعون بہت رویا اور وسیعت کی کہ آپ میری تدفین اور کفین کے معاملات کریں گے اور یہ تحریر میری قبر میں رکھ دیں گے میں مسلمان ہوتا ہوں ہونے کو سب کچھ ہو گیا مگر آپ نادم تھے کہ یہ کیا ہوا خدا کی ملکیت پر مہر کر دیں حالانکہ مجھے تو اپنا نہیں بتا گناہدار ہوں رات بر اندیشہ میں نین نائی نماز پڑھتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے صبح کے وقت ہونک آ گئی دیکھا کہ شمعون تاج سر پہ رکھے مرگزارِ وحشت میں مصروفِ خرام ہے پچھا کیا حال ہے بولا دیکھ لیجئے انتہائی عیش میں ہوں لیجئے اپنا خط بھی لے لیجئے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی آپ نے بڑا کرم کیا آپ جو خواب سے بیدار ہوئے تو تحریر بھی ہاتھ پر تھی تو آپ کہنے لگے بارِ الہا تیرے کام نیرالے ہیں تجھے کسی عذر و حیلہ کی ضرورت نہیں سب فضل ہی فضل ہے حضرتِ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت آپ کی مسجد میں گیا دروازہ بند تھا آپ دعا ماند رہے تھے لوگ آمین کہہ رہے تھے دروازہ کلا اندر گیا تو دیکھا دعا تنہا تھے حیرت سے پوچھا تو فرمایا کسی سے ذکر نہ کرنا جمعہ کی شب کو یہاں جن اور دیگر مخلوقات آتی ہیں میں انہیں تعلیم دیتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں اور وہ آمین کہتے ہیں آج کے اس موضوع حضرتِ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مختصر واقعہ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اگر آپ اس واقعہ کا اگلا حصہ سننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر آپ کو ہماری حیرتی ورشی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آج کی آخری بات کیا آج آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور پڑھا نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآلہ وآسحابہ وآلہ وسلم شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ